جو کام کر گئے احمد رضا زمانے میں جو کام کر گئے احمد رضا زمانے میں عواج ان کا دوبارہ گنام کرتا ہے بسد خلوص و بسد اہلِ ترزِ عدب قبول کیجئے قیفرزہ مشاہدی سب کو عدب سے سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہیں آپ لوگ اور میرے بھائی کم سکم ہاتھ بفا کر کے بتا دے خیریت سے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں تمہارا ذکر میرا دین و ایمہ یا رسول اللہ تمہارا ذکر میرا دین و ایمہ یا رسول اللہ تمہارا مصحفے رک میرا قرآن یا رسول اللہ تمہارا ذکر میرا دین و ایمہ یا رسول اللہ تمہارا مصحفے رکھ میرا قرآن یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہیں باقی غلامان شہ احمد رزا کا یا رسول اللہ غلامان شہ احمد رزا کا یا رسول اللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے قاری صاحب کی ولاہ جو پتہ نہیں کتنے سالوں سے نبی کی مددہ کے حوالے سے تلشیپور کا نام پرہ ہندوستان کے اندر روشہ کرنے والی ذات مطرم بھائی قاری شہاب الدین تلشیپوری کی ہے الحمدللہ اللہ ان سب کو سلامت رکھے امام عشق و محبت سنیت کی جان ہم سنیوں کی پہچان انڈیا کی شان چلتی فرتی کنزل ایمان امام احمد رزا خان فاظلِ پرائلوِ رہبتری زبان ایک ہزار سے زائد کتاب لکھنے کے بعد جب اپنی نبی کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر تاہا کہوں تو یاسین آپ ہیں یاسین کہوں تو تاہا آپ ہیں یا رسول اللہ اگر مدسر کہوں تو مضمل آپ ہیں مضمل کہوں تو مدسر آپ ہیں یا رسول اللہ سمجھ میں رہی آتا کہ امام احمد رزا خان کہے کیا تو کہے آپ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مقین و مقات تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے دہن میں زباد تمہارے لیے بدن میں حجات تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے آئیے بلاکسی تمہید و تعاقیر کے بدین شریف کی سرحدوں سے رو لگائیں اللہ کے لبی علی صلی اللہ و تسلیم کی بارگاہ میں ہم اور آپ اپنے گلامی کا ثبوت دیں بابا زبلا دروش شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیئنا حبیبنا کریبنا مولانا محمد صلی اللہ و سلام علی کے رسول اللہ صلی اللہ و سلام ایک بار اپنے ماباک میں مغفرت کلے دروش شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیئنا حبیبنا کریبنا مولانا محمد صلی اللہ و سلام علی کے رسول اللہ صلی اللہ و سلام حضرات قابل مبارک بات ہیں چطر نگر کے لوگ جنہوں نے جشنِ غوث الورا کی اس عظیم و شان موقع پر جشنِ غوث الورا کو انفرنس کا اعتمام کیا رب کے دیر کی بارگاہ میں دعا گو مولا جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا رب کے دیر ان کے سجانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پہلی بار آپ کے دیارے محبت میں حاضر ہوں میرے بہت ہی کرم فرما محسن شائرِ آزمِ ہندوستان اندلی بھی گلوشن سالت بھلی بھلی بھاگ مدینہ بھائی قاری شہاب الدین تنشیپوری کا حکم ہوا اور آپ جس سے مفلی سماتوں کے معاینقے حاضر آیا پہلی بار آپ کے دیارے محبت میں حاضری ہے رب قدیر حماری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تمام تو ان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس پروگرام کی صدارت فیکل اخلاس و محبت قاری خوشلحان حضرت اللہ حافظ و قاری رزوان احمد صاحب اللہ کے دست شکت میں دیا گیا ہے وہ با خوبی صدارت کے کام انجام دے رہے ہیں تو دوسری جانب سرپرستی کا کام جامی معقل و منکون حضرت اللہ جو حضرت کے سرپرستی میں اس پروگرام کا اتمام ہوا اور بزابطہ طور اس پروگرام چل رہا ہے حضرت ای کے سرپرستی میں اور آج کی اس پروگرام میں سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے بیٹھ اولادِ مولاِ کائنات چمنِ فاطمی جگر گوشہِ بطول چمنِ زہرہ کے فول خطیبِ اہلِ صلیب ناشرِ مسلکِ آلہ حضرت خطیبِ زیشانِ عالمِ حبیار حضرت اللہ مستی اللہ مولانا سید ازہر حسین سائل خطیبِ امام نوری حضرت بس تھوڑی دیر کے بعد ہمارے اور آپ کے دیارِ محبت و تشریف لانے والے ہیں تو دوسری جانب خطیبِ آزمِ اندوستان خطیبِ اہلِ صلیب ناشرِ مسلکِ آلہ حضرت خطیبِ زیشان عالمِ حقیان حضرت اللہ مستی اللہ مولانا احمد رضا صاحب کیلہ امجدی مدازلہ آلِ نورانی وستاز مرکزِ درستگاہ جامعہ اہلِ صلیب امداد اللہ مٹہنا بس تھوڑی دیر کے بعد حضرت ہمارے اور آپ کے دیارِ محبت و تشریف لانے والے ہیں تو دوسری جانب خطیبِ زیشان عالمِ حقیان پیکرِ اخلاص و محبت حضرت اللہ مستی اللہ مولانا غلمِ اممت صاحب کیلہ رضوی مدازلِ آلِ نورانی حضرت ہمارے اور آپ کے دیارِ محبت و تشریف لکھتے ہیں اور نبی کی نات کے حوالے سے ہندوستان کے وہ چنندہ شورا جنہوں نے مطرم قاری شاہبد الدین صاحب کی حکم پر تمام تر مصرفیات کو بالا اتتاک رکھ کر کے آپ کے دیارِ محبت میں آنے والے و ہندوستان کو حفظ صورت لے جئے جس میں خصوصت کے ساتھ شاعرِ آزم ہندوستان اندلی بیگلوشن سالت بھائی خرشید عالم صاحب کی لنائیمی تنشی پوری بس تھوڑی دیر کے بعد ہمارے اور آپ کے دیارِ محبت و تشریف لانے والے ہیں شاعرِ آزم ہندوستان بھائی قاری شہاب الدین صاحب اللہ تنشی پوری وہ بھی ممبر نور کی رہل پر موجود ہیں شاعرِ علیہ السلید واسو شاہدہ بھائی مبارک علی صاحب وہ بھی ہمارے اور آپ کے دیارِ محبت و تشریف رکھتے ہیں تمام تر طالبانِ علم و نبی ممبر نور کی رہل پر موجود ہیں سب کے دعائیں چاہتا ہوں اور بلا کسی تمہید و تاکیر کے وقت کا خیال کرتے ہو بلا کسی تمہید و تاکیر کے اپنے شیریف سفر کا آگاز کرتا ہوں اور یہاں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے مرضی سے خود اپنے گھر سے چل کر رہے ہیں کہ آپ کو قاری شہاب الدین صاحب زبردستی لیا کر کے بیٹھا دیئے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کٹھائیں اور کہہ دیں یا رسول اللہ اللہ ان ہاتھوں کا کسی کا محتاج نہ بنائے جو ہاتھ سرکار کے نام پر اٹھے دونوں ہاتھوں کٹھا کر کہہ دیں لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ مظفر وارسی نے کہا تھا کہ ایمان کا ثبوت تمنا مصطفیٰ کہیں نا سبحان اللہ دیکھیں میرے بھائی میری عادت ہے کسی کو اچھا لگے یا برا میں جب تک مائک پر رہتا ہوں تب تک میں لوگوں سے بولواتا ہوں اور میرے نزدک سب سے اچھے سامائین وہی ہیں جو بولیں کیونکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو ہماری خاطر دن کو بھی بولے رات کو بلے فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام تک نہیں لے سکتا ہے میرے شایق عوثی آزم فرماتے ہیں جس کی محفل میں ہمارا بیٹھے ہوئے ہیں میرے شایق فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں میرے بھائی آپ لوگ کھڑے کیوں کرسی بھائی دیدوں میں بھی میرے بھائی کھڑے ہیں بیٹھ جائیں کھڑے ہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے نا دیکھیں میرے بھائی کچھ کھڑے ہوئے ہیں آپ لوگ بھی چلیں جلسہ دیکھنے کے لئے ہیں کیا بھائی جلسہ نہ دیکھیں غوثلورہ محفل ہے غوثلورہ کی پاک محفل ہے بیٹھ جائے جہاں بھی جگہ ملے ماشاءاللہ بڑھ یہاں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے سنیں میرے شاید غوثی آزم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اس کے رسول کی ذات پر آپ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے تو جس نے آپ کو زبان عطا کی ہوں اسے واپس کر دو جس نے آپ کو زبان عطا کی ہوں اسے واپس کر دو اپنی کہیں سے لاؤ اللہ تبارک و تعالی نے یہ زبان ہمیں اور آپ کو کسی لطا کیے میرے بھائی جب بھی اللہ جس کے صدقے میں ہمیں زبان ملیے کم سے کم اس کی بات چلے تو آپ سبحان اللہ کہیں کیونکہ علماء اکرام فرماتے ہیں اگر آپ ہاتھ اٹھا کر کے سبحان اللہ کہیں گے زبان سے آپ سبحان اللہ کہیں گے تو کل بروز محشر یہی زبان یہی ہاتھ آپ کے حکمیں گواہی دیں گے آپ کے حکمیں گواہی دیں گے علماء اکرام بیٹھ ان کو شاہد ہو عابد براغر کے میں کہہ رہا ہوں اگر کہیں سے گلتی ہوگی یہی ہاتھ آپ کے خلاب گواہی دیں گے مولا جب تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا یہ تو تیرے بندے تیرے عاشق ہاتھوں کو اٹھا کر کے سبحان اللہ کہتے تھے اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب کوئی بندے مومن اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ اس کے رسول کی ذات پر لبے کہتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ ان ہاتھوں میں اور ان زبان میں